چڑھیا گھر میں تو آپ نے بہت سے جانور دیکھی ہوں گے لیکن کچھ لوگ ان بے زبانوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان سے جدہ نہیں کر پاتے ایسے ہی بہدر آباد کے علاقے میں علیم اور آسم نے اپنے گھر میں جانور پال رکھے ہیں چلیئے ان کے گھر میں ہم آپ کو جانور لکھاتے ہیں بہدر آباد کے اس گھر میں چالیس کے قریب جانور موجود ہیں شتر مرک، ترکی، بندر، مگرمچ، مور، سامپ اور دیگر جانور اور پرندوں کے ساتھ نایاب نسل کے پہاڑی دنبے اور جیگوہ کی نسل کی فشنگ کیٹ بھی یہاں ہے علیم کو بچپن سے ہی جانور پالنے کا شوق تھا اس کا کہنا ہے کہ اپنے پالدو جانوروں کے ساتھ وقت گزارنے سے ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے میں اپنے سارا کام اپنا کرتا ہوں ان کے بعد ان کی تیک کرتا ہوں اور آپ کو کام میں کتنی بھی سٹریس، ٹینشن وغیرہ اگر ہو جائے تو آپ اپنے پیٹس کے ساتھ آگے دس منٹ بھی اگر گزارتے ہیں تو آپ کو ساری آپ کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی خود قدرت رکھی ہے علیم اور آسم کی طرح ہم نے بھی کچھ وقت ان بے زبانوں کے ساتھ گزارا تو یہ جانور ہم سے بھی معنوس ہو گئے آسم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ان خاص دوستوں کی دل سے دیکھ بھار کرتے ہیں ننے بندر نے اپنی اچھل کوت سے سب کو خوب ہسایا تو نیاب نسل کے پہاڑی دمبے مونسٹر نے اپنی طاقت اور وزن سے ڈرائیا بھی فشنگ کیٹ کو شاید کیمرے کی آنکھ پسند نہیں آئی علیم اور آسم کو جانوروں سے اتنی محبت ہے کہ گھر میں میری زو بنایا ہوا ہے جہاں پر نیاب نسل کے جانور بھی موجود ہیں کیمرے من محمد ساجد کے ساتھ کشپالا نجیب جیو نیوز کراچی